اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹوٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل سکون یہاں پر تو رزا کی حالت دیکھ کر کافی سکون ملتا ہے کہ اس کو بھی معلوم پڑھا کہ ریجیکشن کی تکلیف کیا ہوتی ہے رزا کے ساتھ یہی سب کچھ ہی تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ محبت کے لیے ترسے اور اسے کہیں سے محبت حاصل نہ ہو اسمان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا اسی لیے تو وہ آئیما سے دور چلا چاہتا ہے آئیما کا انتظار کرنا جاتا ہے کہ کاش آئیما اس کی زندگی میں واپس لوٹ آئے اور ہوپسو کہ آئیما لاسٹ میں اس کی زندگی میں واپس چلی ہی جائے گی ہمیشہ کی طرح رزا آج بھی ہوتگرس ہے حمدان کے پاس چلا گیا اور غصے سے کہنے لگا اینا کو تمہیں طلاق دینی ہی ہوگی دیکھنا میں اس کے پاس جاؤں گا اور وہ میرا ہی چناؤ کرے گی کیونکہ میں اس کی پہلی محبت ہوں حمدان چونکہ اینا سے محبت کرتا ہے اسی لئے وہ اس کو طلاق دینا نہیں چاہتا سارا فیصلہ اس نے اینا پر ہی تو چھوڑ دیا لیکن رزا کی باتیں سن کر پریشان بھی ہو گیا کیونکہ حمدان جانتا ہے کہ اینا رزا کو ہی چاہتی ہے حمدان کو نہیں شانزے کو جب معلوم پڑا کہ اینا حمدان کو چھوڑ کر جا چکی ہے تو شانزے بہت ہوش ہو گئی کہ وہ حمدان کے پاس اسے ملنے بھی آتی ہے اور اسے حمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگی مجھے رزا نے سب بتا دیا میں جانتی ہوں یہاں سب سے زیادہ زیادتی صرف آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو حمدان انکار کرتا ہے نہیں میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی مجھ پر حمدردی جتانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں تو شانزے جو کہ ایک امید لے کر حمدان کے پاس آئی ہے اس کے گھر آئی ہے تو یہاں پر کہنے لگی کیا یہ رشتہ دوبارہ سے جڑ نہیں سکتا اس کا فیصلہ تھا تو یہاں پر حمدان کہنے لگا میں شادی کر چکا ہوں تم چلی جاؤ یہاں سے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں تو شانزے روتے ہوئے پوچھنے لگی کیا واقعی آپ کا یہی فیصلہ ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں آپ کے زندگی سے چلی جاؤں تو حمدان اب مو موڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شانزے کو اس کا جواب مل ہی گیا اس لئے تو یہ روتے ہوئے وہ وہاں سے واپس چلی آتی ہے ہاپسو اب شانزے کو معلوم پڑ ہی گیا ہو کہ اینہ اور حمدان ایک ہیں وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے رضا اور شانزے جیسے زندگی کو مورنا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر بار زندگی ان کے مطابق ہی روح بدلے گی شانزے کو تو حمدان کی بے روحی سے کچھ نہ کچھ معلوم پڑ ہی گیا کہ وہ کبھی بھی شانزے کو نہیں اپنا سکتا لیکن رضا کو ابھی بھی یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسے لگتا ہے وہ اینہ کے پاس جائے گا اپنی محبت کا اطراف کرے گا تو اینہ خوشی خوشی اسی کی ہو جائے گی جبکہ یہ تو رضا کی بہت بڑی غلط فہمی ہے یا یوں کہیے کہ خوش فہمی ہے تو بس اسی امید کے ساتھ رضا اینہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہنے لگا تم ازادی لے لو حمدان سے میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو ہم ایک ہو جائیں گے کہ ہم بہت اچھی زندگی گزاریں گے میں جانتا ہوں کہ تم آج تک حمدان کو قبول نہیں کر پائی تو یہاں پر اینہ کہنے لگی اچھا تم اپنی بہن کے لئے میرے پاس آئے تاکہ میں انہیں چھوڑ دوں اور شان سے حمدان کو اپنا لے یعنی کہ آج بھی تم ایک خودگرز امید کے ساتھ ہی میرے پاس آئے ہو تو رضا اسے یقین دلواتا ہے یہ خودگرزی نہیں ہے یہ احساس ہے جو مجھے اب ہوا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو یہاں پر اینہ رضا کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے تم جو چاہوگے وہی ہوگا ہر بار ایسا نہیں ہوا کرتا کیونکہ ہر بار میں بے وکفت نہیں بنوں گی بلکہ میں تو تمہاری احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے چھوڑا تو مجھے حمدان کے شکل میں مرد کا ایک بہت ہی حسین روپ دیکھنے کو ملا حمدان بہت اچھے ہیں میں انہیں چھوڑنے کے بارے میں تبھی سوچ بھی نہیں سکتی وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں یا نہ رکھیں لیکن میری زندگی میں ان کے بعد اب کوئی مرد نہیں آسکتا رضا کو یہاں سے شٹ اپ کال ملی تو وہ بے امید ہو کر یہاں سے چلا ہی گیا اب چاہے رضا ندامت کے جتنے بھی آنسو پہالے لیکن اینہ اس پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ یقین ایک پار ٹوٹ چائے تو دوبارہ نہیں کیا جا سکتا رضا کے جانے کے بعد باپ اینہ سے پوچھتا ہے کیا واقعی تم دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہتے ہو تم اس کے بغیر رہنا بھی نہیں چاہتی کسی مرد کو اپنانا بھی نہیں چاہتی اور پھر اس کو چھوڑنا بھی چاہتی ہو تو اینہ بتانے لگی کہ یہ حمدان کی حوشی ہے اور ان کی حوشی کے لیے میں کچھ بھی کروں گی ویسے بھی اس رشتے میں کچھ تھا ہی نہیں جو چھوڑنے پر اتنا دکھ ہو ہم لوگ بلکل کیایول لائف بھی گزارے تھے ہزبن وائف کا رشتہ کبھی بنا ہی نہیں تو باپ بہت پریشان ہو جاتا ہے باپ جان چکا ہے کہ اینہ حمدان کو نہیں چھوڑنا چاہتی اس لیے تو باپ حمدان کے پاس جائے گا جہاں پر جا کر معلوم پڑے گا کہ حمدان بھی تو اینہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا اس لیے تو وہ طلاق کے پیپرز پر سائن نہیں کر سکا تھا ایسے ہی حمدان اور اینہ کی آپسی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور وہ خوشی خوشی ایک دوسرے کو اپنائیں گے اس رشتے میں آگے بڑھیں گے تو اس طرح سے ہی اس ٹرامے کا ہیپی اینڈ دکھایا جائے گا تو پرنٹس اگر اس ٹرامے کے علاوہ آپ سے بات کروں تو ہم جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ہاس عبادات کی جاتی ہیں جن کا ہاس طریقہ ہوتا ہے تو آپ سے وہ ہاس عبادات شیئر کرنے کے لیے میں نے ایک اسلامی چینل بنایا ہے آپ ضرور اسے وزٹ کیجئے کیونکہ دنیا اور دین دونوں کو ہی ساتھ لے کر چلنے میں اکل مندی ہے بے شک آہرت کو سوارنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد میں اس چینل پر حدیث اور تفسیر کا نالج بھی آپ سے شیئر کروں گی اور اسلامی واقعات بھی آپ سے شیئر کروں گی بے شک ہم سب کے لیے یہ سب کچھ جاننا دین کو جاننا عبادات کو جاننا حدیث تفسیر کو جاننا بہت ضروری ہے تو میں نے اس چینل کا لنک ٹریسکرپشن باکس میں دیا ہے ساتھی فرسٹ کومنٹ میں بھی چینل کا لنک مجود ہے چینل کا نیم اسلامیک ٹائری ہے وزٹ کیجئے گا اور ڈیلی کے ڈیلی ہر روزے کے متعلق اس کی عبادات ضرور دیکھئے گا جیسا کہ آج تسوانوزہ ہے تو ہر نماز کے بعد کیا کچھ پڑھنا ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے ایک ویڈیو کی صورت میں آپ وہ ویڈیوز ضرور دیکھئے گا آپ کو کافی نالچ ملے گا اور آئندہ آنے والے روزوں کے بارے میں بھی آپ کو عبادات سے عویر کرتی رہوں گی ویڈیو اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ